جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے بعد صورتحال کو ناظرین اگر ہم دیکھیں پہلا جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں 150 سے زائد لوگ متاثر ہوتے ہیں دوسرا دن آتا ہے پھر 200 سے زائد لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن تیسرا دن جب جس کے اوپر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا شبہ کیا جا رہا تھا اس جہاز کو روکا گیا ہے اس کے بعد سے اب تک 10 مریض صرف اور صرف متاثر ہوئے ہیں تو پھر تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ سلفر ڈائ اکسائٹ اور ہائیڈروجن سلفائٹ کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے ہوا میں فضا میں جو مقدار نہیں ہونے چاہیے تھی وہ اس وقت فضا میں موجود ہے تو پھر تو یہ کہا جا سکتے ہیں کہ یہی یہی شاید وجہ ہے پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی خان صاحب جو کہ امپورٹرز ہوئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیو میں سر سب سے پہلے آپ کو ہی میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیا کہتے ہیں سر جو سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تین دن سے جو میں نے بتایا بھی پہلے دن کیا ہوتا ہے دوسرے دن کیا ہوتا ہے تھرگ دے پھر جب کام رک جاتا ہے اور پھر لوگوں کا متاثر ہونا بھی تھم جاتا ہے تو پھر تو یہ سمجھ آتا ہے کسی وجہ سے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم لوگ ساری پوری انڈسٹری جو ہے وہ افسوس میں ہے کہ یہ جو امبات ہوئی ہیں کراچی میں اور ان کی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہمیں ہم دفدی ہیں ان خاندانوں سے آپ پلیز انڈسٹینڈ کریں کہ سویابین ایک کھانے والی چیز ہے اور اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر گیسز کہاں سے آ سکتی ہیں کل کو آپ کہیں گندم کے جہاز آیا اس میں سے گیسز نکل آئی گیسز ہوتی ہیں کیمیکلز میں پیٹرولیم میں اور آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ جہاز جو ہے اس نے ڈسچارجنگ شروعی سولہ تاریخ کو شام ساڑھے ساتھ بجے کیا ہے اور ساڑھے ساتھ بجے سے پہلے زیاؤدین میں پہلی کیولٹی ہو چکی ہوئی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ جہاز کے وہاں سے نکل کے ایک ایریہ تک پہنچنے میں پولوشن کے اور اگر اتنی یہ ڈیڈلی پولوشن تھی تو پورٹ کے اندر جہاں پہ جہاز موجود تھا اس کے اوپر چار سو لوگ کام کر رہے تھے ان کو تو کسی کو کچھ نہیں ہوا اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو ایریہ ہے یہ پی اے سو کے جو ڈیپو ہیں اور پی اے سو کے جو سٹوری ٹینکس ہیں ان کے نصدیق ہیں اور آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو آپ یہ ساری ذمہ داری یہ دیکھیں ایکچولی تین جہاز اکٹھے آئی ہیں پاکستان میں دو جہاز چلے گئے ہیں پورٹ کاسم پہ ایک جہاز آگیا ہے کی پی ٹی پہ تینوں جہاز امریکہ سے لوڈ ہو کے آئی ہیں اور آتے ساتھ ان کی ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے انسپیکشن کی ہے چوبیس گھنٹے انہوں نے اس کے ٹیسٹ لیبارٹری میں بھیجے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی فوسفین کے ساتھ اس کو فیومیگیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے زراد کوئی کیڑے کوئی لائیو انسیکٹس ہوں تو وہ بھی مر جائے اور امریکن گورنمنٹ نے اس کو سرٹیفائے کر کے جہاز کو وہاں سے شپ کیا اور اپنا ساتھ سرٹیفیٹ دے کے بھیجائے اور یہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ جہاز سالانہ بیس لاکھ سے پچیس لاکھ ٹن یہی پورٹ کاسم پہ اور کراچی پورٹ پہ یہ سیڈ آتا ہے آج تک تو پچھلے کئی سالوں سے یہ آ رہا ہے کئی دس ملین پنوہ ملین بیس ملین ٹن سے زیادہ سیڈ آ چکا ہے آج تک تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ٹوکسک چیز ہوتی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں ایک تو جو تھوڑی بہت ریسرچ ہم نے نکالی ہے دنیا میں دیگر ممالک ہے وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے تو کیا آپ اس سے بھی انکاری ہیں اب اس بار ایسا تو نہیں ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سالوں سے آتا رہا ہے تو جو ایسا پی فالو کی جاتی رہی ہے وہ اس بار فالو نہیں کی گئی ہے نہیں ایسا پی اس کا بالکل سٹینڈر ہے اور وہ ہنڈر پرسنٹ فالو کی گئی ہے دپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن منسٹری فوڈ اینڈ اگری کلچر نے آج اپنی وضاعتی نوٹ ایشو کیا ہے کہ ہم نے اس کے پورے پروسیجرز کو فالو کیا گیا ہے آپ مجھے ایک بات سمپل سی بات کا جواب دے دیں کہ امریکہ میں تقریباً ایک سو پچیس ایک سو تیس ملین ٹن سویابین سیڈ گرو ہوتا ہے اور ہارویسٹ ہوتا ہے جب وہ ہارویسٹ ہوتا ہے تو جب بھی دھول اٹھتی ہوگی تو کیا اس دھول سے امریکہ میں لوگ مر گئے تو یہ کوئی اور چیز ہے اس کا فوکس جو ہے وہ سویابین سیڈ کی طرف کر دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور چیز آپ کے مطابق کیا ہے دیکھیں بہت ساری تیوریز اس وقت چل رہی ہیں میں ڈاکٹر عطاہ رحمان کی طرح آ کے شاید اور امید کے اوپر کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا ہے میں اگر کسی پہ کوئی بات کروں گا اس کا کاروبار ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دو دن سے جو ہمارا سویابین کا میڈیا ٹرائل ہوا ہے یہ ایک ایک جہاز پانچ پانچ ارب وفیک ہے اور بینک والے پریشان ہو گئے کیونکہ پیسہ تو بینکوں کا ہے اس پہ آج صبح سے تقریباً ہر بندے کو تقریباً سارے بینکوں نے کال کر لیا گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا تو اس میں سر آپ کہہ رہے کہ میں کسی کو پر الزام نہیں لگانا چاہتا ہے لیکن یہ تو کراچی نیورسٹی کی جانب سے ریسرچ کی گئی ہے آپ اگر اس کی ورڈنگ دیکھیں پہلے ڈاکٹر صاحب نے سٹیٹمنٹ دے دی ریسرچ ریپورٹ آنے سے پہلے اور اگر آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں موسٹ لائکلی موسٹ لائکلی کے اوپر کونسے جائجمنٹ دی جاتی ہیں آپ مجھے بتا دیں آپ ماشاءاللہ بڑی ذہین انکر ہیں کونسی انکر اور کونسی انڈسٹری ہے اور کونسے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو موسٹ لائکلی کے اوپر اپنی ورڈنگ دے دیتے ہیں اور اتنے بڑے ایشو کا اس کا جو موہ ہے آپ مجھے بتائیں اس کے ساتھ کے دو جہاز جو پورٹ کاسم گئے ہیں وہاں کیا ہوا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا اچھا پھر آپ بتائیں کہ اگر یہ الودگی پھیل گی تھی ہوا میں چلیں گیسز نکلائیں سیڈ میں سے انہونی چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ صرف ایک سپیسیفیک ایریے میں کیوں گئی ہیں سر دیکھیں آپ جو ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو فائنل ورڈس ابھی تک کسی کی طرف سے بھی نہیں ہیں نہیں تو پھر ان کو ٹیل پہ آکے آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ کام بند ہوا ہے وہاں پر اس کے فوری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹویشن واقعتاً تبدیل ہوئی ہے پی ایس او کے ٹرمینل کا بھی کام بند ہوئے نا آپ اس کو ایسے کیوں نہیں دیکھ رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیڈز ڈسچارج ہو رہا ہے سویا بین کراچی پورٹکاسم پہ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا جہاں پہ پی ایس او کا جو کماری میں ٹرمینل ہے اور جو اس عبادی کے نزدیک ہے یہ میرا جہاز تو وہاں سے دو کلومیٹر فاصلے پہ تھا دوسری بات آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ساڑھے سات بجے سات بجے اس کے اوپر گینگ چڑے جس نے اس کی ڈسچارجنگ شروع کی ہے ساڑھے سات بجے پہلا ڈسچارج شروع ہوا ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے اور سات بج کے تیس منٹ پہ پہلی ڈیڈ باڈی زیادین ہاسپٹل میں پہنچ گئی تو وہ کیا کوئی میزائل تھا جو چل گیا وہاں سے جہاز میں سے چلے اور جا کے اس آبادی پہ گیرا اور کیجولٹی ہوگی یعنی وہ بندہ ایک گھنٹہ کم از کم پہلے انفیکٹ ہوا ہوگا اس کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی اس کی ڈیت ہوئی ہوگی اس کو گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل لیا گیا ہوگا ہاسپٹل میں اس کو انٹر کمنے میں اس کو ریجسٹر کمنے میں ٹائم لگا ہوگا تو آپ دیکھیں نا ایک کھانے پینے کی چیز ہے جب میں لوگوں سے ملی ہوں نا جو میں نے فیملی سے بات کی ہے تو یہ جتے لوگوں کی فودگی ہوئی ہے ان کو ہاف این آر سے زیادہ نہیں لگا ہے میں تو یہ بھی بات کر رہا ہوں آپ آدھا گھنٹہ بھی لے لیں آپ جو پی ایس او کے کام کی بات کریں تو سر وہ تو دو دن پہلے ہی بند ہو گیا تھا بہرحال اب تک افسوس کا عالم بھی ہے میں تو آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنی ہے ہر بندے کو اپنی جان سے زیادہ کسی کی جان عزیز نہیں ہوتی یہ جہاز آپ پورٹ کاسم جا رہا ہے میں خود جاتا ہوں آپ برسا چلیں آپ ماسک پہن لیں میں بغیر ماسک کے جاتا ہوں میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں اس کے بارے میں اور ڈاکٹر اتاور ایمان کو بھی لے کے چلتے ہیں وہ بھی ماسک پہن کے چلے اور مجھے دکھائے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے اور وہ سیڈ کو نکال کے آپ چبا کے کھا کے دیکھ لیں یہ دنیا میں سویہ بین کی خوراک بنتی ہے خدایا مزاقنا بنائیں اپنا اور میں نے بات پھر پھر شہزہ صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں رات میں نے جو امریکن سویہ بین اسوسییشن ہے اس کا پریزیڈنٹ جیم سٹر اس سے بات کی اور میں نے کہا کہ بہت انفرچنیٹ ہو گیا ذات کی نقصان فائننشل نقصان ہوتے رہتے ہیں یہ چودہ زندگی ہیں چلے گئی ہیں تو یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہم لوگ کئی سو ملین ٹن آف سیٹ ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم کسی چیز کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بھی پلانٹڈ گفت کو کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ پرپورٹ خاصیم یہ کنٹینر بھی ہے جہا رہے ہیں وہاں پر آپ جائیے وہاں پر آپ جائیں گے مجھے بھی ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر اس صورتحال میں تو اب جو حکومت کی جانب سے جس رپورٹ کو آنا ہے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں نیوی کی طرف سے وہ رپورٹ منظر عام پر آنی چاہیے اصل قوز ہے کیا فی الحال شبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل قوز ہے کیا یہ ہم سب کے سامنے آنا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ کراچی میں کماری میں تین دن کس طرح سے اور کیوں لوگوں نے ابھی تک تحال وہ خوف میں لیکن عذیت میں کیوں گزاری ہے بہت بہت شکریہ سر آپ میرے ساتھ موجود تھے اگلے ٹاپک کے جانب بڑھوں گی جی کراچی کے حوالے سے بات کروں اب جنابے والا بات کرنے جا رہی ہوں میں کراچی کو اس کی اصل شکل میں بحالی کے لیے سپریم کورٹ نے بڑے احکامات جاری کر دیا ہے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے آج تفصیلی حکم نامہ جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ کا حکم جو آیا ہے اس کے مطابق شہر میں دس سال کے دوران جتنی بھی گراؤن پلس ٹو سے زیادہ